السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکاری ملازمین پنشنر خاصوصاً فیملی پنشنرز کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ ابھی تھوڑی جر پہلے سے وہ جو بار بار میسج آ رہے ہیں کہ جی پینشن اصلاحات دو ہزار چوبیس سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ آ گیا اور یہ جو پینشن ریفارمز کے نوٹفکیشن ہیں سرکاری ملازمین کی حق میں فیصلہ آ گیا ہے اور یہ نوٹفکیشن فنانس ڈوی این کے جو دس سمبر کو جاری ہوئے تھے ان کی امپلیمنٹیشن روک دی گئی ہے یا اس کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ ان کا اطلاق پرانے پینشنرز پر نہیں ہوگا یہ جو آرڈنری فیملی پینشن دس سال بعد پینشن ختم ہو رہی ہے تو سبیم کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا ہے کہ اس کا اطلاق پرانے پینشنرز پر نہیں ہوگا یعنی کہ جو پہلے سے پینشنرز لے رہے ہیں ان کی تاہیات رہے گی دو دس ستمبر کے بعد فیملی پینشنرز بنیں گے اس کا اطلاق ان کی اوپر ہوگا تو بھئی سبیم کورٹ پاکستان کا اگر کوئی آج اٹھارہ تاریخ کو فیصلہ آیا ہے تو یہ دنیا کی ہسٹری کا تیز ترین انصاف ہوگا جی کہ دس ستمبر کو یہ نوٹفکیشن جاری ہوتے ہیں اور بیچ میں تین دن چھٹی ہے پانچ دن کے اندر اندر یہ کیس سبیم کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا اور سبیم کورٹ نے کوئی فیصلہ بھی دے دیا ایسی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے اور پاکستان کے اندر جہاں پہ لاکھوں کیسز پینڈنگ میں ہیں اور یہ ایک ایسا کیس یہ نوٹفکیشن جو آٹھ دن کی انہیں بیچ میں تین دن ورکنگ ڈے بھی نہیں تھے چیلنج ہوا اور آج سبیم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی آ گیا اور پھر تو اس سے آگاہ جی ابھی تک جو اگیگا کی قیادت ہے وہ بھی نہیں ہے یہ تین ہی نوٹفکیشن تھے جاری ہوئے ہیں یہ جیلی نوٹفکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے اگیگا کی قیادت احتجاج پہ جاری ہے دھرنے پہ جاری ہے ابھی چیئرمین اپکا پاکستان اور چیئرمین اگیگا پنجاب چودری خارج جویز سنگیڑا صاحب نے تھوڑی دیت پہلے یہ ویڈیو پیغام شیئر کیا ہے اور میں نے ابھی آپ کو جیرمان باجوا صاحب کی طرف سے یہ چھبیس تمبر کو وہ احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی خبر ہے ابھی تک کہ سپیم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا بھائی ایسا کوئی سپیم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہاں آپ سمجھیں یہ آلڈی سپیم کورٹ کے ایک نے کتنے فیصلے ہیں اور میں اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ یہ چیلنج ایبل ہے کہ بھرتی وقت کی شرائط زوابط حتمی ہوتی ہیں اور بعد میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتے جس سے ملازم کو نقصان ہو یہ ہمارے بہت بڑے لائر ہیں نواز خوصہ صاحب انہوں نے آلڈی یہ شرکی ہے کہ حکومت کی بنائے گی کوئی بھی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتے جو ملازم کو پہلے سے اطاق کر دی گئے ہوں اور یہ پہلے سے اطاق کر دیئے کہ حقوق ہے جو ان کو ختم کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میکمانہ بنائے گی رولز یا قوانین اگر آئین کے خلاف ہوں تو رولز کی بجائے آئین کو ترجیح دی جائے گی میکمانہ صواب دیدی اختیار کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اتھارٹی اپنی مانمانین کے فیصلے کرے بلکہ اتھارٹی ہر حال میں قانون کے مطابق کام کرنے کی پابند ہے پینشن ہر ملازم کا آئینی حق ہے ادارہ فنڈ کی ادم جسیابی کا بہانہ بنا کر ہم ملازمین کو پینشن دینے سے انکار نہیں کر سکتا سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بیٹا چوبی سال جبکہ بیٹی تاہیات یا شادی ہونے تک پینشن کی مستحق ہے یہ سپریم کورڈ کا پہلے فیصل ہے لیکن آج کیا ان یہ پینشن ریفارمز ہیں ان سے متعلق کوئی سپیشل کیس ہوا ہے اور ان سے متعلق کوئی وضاعت آئی ہے جی ہرگز نہیں یہ پہلے سے آر لیڈی واقعی اس طرح کے کیسز ہیں ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنجیبل ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اچھا پھر مجھ سے سوال کر رہے ہیں اگیگا کی قیادت کیا اس کو چیلنج کرے گی کیوں کرے گی اگیگا کی قیادت کو کیا مسئلہ ہے کونسی کنٹیبیوشن ہوتی ہے یہ انڈیویجول کریں گے اگیگا کی قیادت نے آج تک کچھ چیلنج نہیں کیا نہ کوئی وہ کیس انہوں نے کیے ہیں وہ ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آپ کا بھی تو کوئی کام ہے نا پنشنرز کی بھی تنظیم ہونی چاہیے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ تو پنشنرز کا ہے تو ہر ایک انتظار میں بیٹھا ہے کہ دوسرا کوئی عدالتوں کے چکر لگائے اور وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں ایسا نہیں ہوا سکتا جی ہاں یہ جو ہیں جی اس کی جو لینگویج جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس کی لینگویج کے مطابق اور یہ میں نے آج بھی بڑے لائرہ ہیں ہمارے ان سے رابطہ کی ہے دو سال سے کہ یہ جس دن نوٹفکیشن آئے گا اس دن پنشن ختم نہیں ہو جائے گی آج پنشن ختم تو نہیں ہو گئی جی دن کے دس سال ہو گئے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے مہینے آپ کی پنشن نہیں ملے گی لیکن اس کا اطلاق ابھی اگلے دس جو سال تک ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی چیلنج یہ بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ یہ آلریڈی سپریم کورڈ فیصلہ کر چکی ہے لیکن ان کا اطلاق سپریم کورڈ کے پرانے فیصلیں ان کی روشنی میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یہ بلکل قانونی نقطہ ہے یہ جتنے بھی نوٹفکیشن آئے ہیں اس طریقے سے یہ جو یہ تو اسی بڑا چیلنج بلہ ہے یہ ولینتلی ریٹائرمنٹ ہے اس پہ تو اسٹیبلشمنٹ دو ویگن کا ابجیکشن ہے کہ جی کوالی فائنجنگ سرویس جو ہے وہ پچی سال ہے اور جو سیول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سیونٹی تھری کا جو ایکٹ ہے کہ جی پچی سال بعد ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے آپ اس پہ کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتے لیکن دیکھا جائے تو یہ قدغن پہلے پنجاب کیپکے نے پہلے لگائی ہے پنجاب نے لگائی ہے پچپن سال والی شرط وہ بھی تو اس کے منافع ہے نا جی اور ابھی اس پہ یہ جرمانہ لگا دیا کہ جی ابھی آپ اگر ریٹائرمنٹ لوگ ہیں تو آپ کے اوپر تین سے بیس پرسن جرمانہ ہوگا یہ بہت بڑا لاس ہے جی میں نے کال اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے لوگ غلط سمجھ رہے اس کو اس کی تشریف بھی غلط کی جا رہی ہے یہ پہلے ہی آپ جو گراس پنشن ہے وہی کام بنے گی اور وہ آپ کی پنشن بھی کم ہوگی کمیوٹ بھی کم ہوگا ایون جب آپ کبھی بہتر سال بعد آپ کی پنشن ریسٹور ہوگی اس میں بھی نقصان ہے ہاں چیلنجیبل ہیں جی لیکن اس کا یہ خوش فہمی بھی مبتلا کر دینا پنشنز کو بھئی آپ لمبی تان کے سو جاؤ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے اور آپ کی پنشن تحایات ہے ہرگز ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا جی اور آپ کو اس کے لیے جاکتے رہنا چاہیے اس سے آپ کو ایک دوسرے کو مبارک بات بھلے دیتے رہیں جی سپریم کورٹ کا ان پنشن ریفارمز کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں آیا ہاں پنانے فیصلوں کے مطابق یہ چیلنجیبل ہیں یہ ہے جی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ہلفل ہوئی ہے چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے تک اچھی بات پہنچنا صدقہ جاریہ ہے اللہ حافظ